سنس کے طور درے اسسلسکوب کے اندر جو الیکٹران بیم ہم یوز کرتے ہیں وہ کس طرح یہاں سے الیکٹر کی ہیٹر سے ہم پروڈیوز کرتے ہیں جو اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں وہ اس کو سکرین تنگ پہنچنے میں اس کی دیفلیکشن جو ہوتی ہے ورٹیکل یا پھر ہوریزنٹل دیفلیکشن اس کو ہم ایکسلریٹ کیس طرح کرتے ہیں یہ سارے کمپوننٹس ہم نے ڈسکس کی ہے فرسٹ لیکچر میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم یوز کس طرح کر سکتے ہیں یعنی جب الیکٹران بیم سکرین کو ہٹ کرتا ہے سو وہاں پر جو الیکٹرک کرنٹ کا ہمارے پاس ویو فارم بنتا ہے ہم یہاں پر شو کر رہے ہیں جو سکرین ہے آپ کے پاس دیکھیں اس کو اگر آپ یہاں سے دیکھیں اس کا ایریا آپ دیکھیں یہ والا سو آپ کو یوں نظر آرہا ہے اب یہ جو سگنل ہے دیکھیں کہ الیکٹرکل سگنل ہم نے گراف کے اوپر ڈرا کیا ہوا اس کو جو آپ کو وائٹ کالر کا نظر آرہا ہے اب مختلف ہم اس پر ڈیویزنز لیں گے فرسٹ دو ایکسز ہم یہاں پر کنسیڈر کریں گے ایک جو ایکس ایکسز ہے یعنی اس کی جو ہریزنٹل یہ لائن آپ کو نظر آرہی ہے والی اس کو ہم ایکس ایکسز لیتے ہیں اور اس پر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ایکچلی ٹائم ٹائم اور وہ ہم کس فارم میں لیتے ہیں ایکس ایکسز کے اوپر ٹائم وہ ہم یوں لیتے ہیں کہ جو ایک ڈیویزن ہے اس کو آپ نے کنسیڈر کیا اوریجن یہ آ جائے گا وائی ایکسز اس پر ہم والٹیج لیں گے وائی ایکسز کے اوپر اور جو ایکس ایکسز ہے اس پر ہم ٹائم لیں گے یہاں پر جو ٹائم ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ایکچلی ٹائم بیس سے ہم لیتے ہیں ٹائم بیس ٹائم بیس سے ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹائم کو یوں ہم کرتے ہیں کہ ٹائم بیس کو جو نوب آپ کے پاس ہوتا ہے اس کو اپنے ایڈجسٹ کرتے ہیں ایک سپیسیفک ویلیو کے اوپر ٹائم بیس کی جو نوب ہے اس کو اپنے ایڈجسٹ کیا سپوز فائف مائکرو سیکنڈز پر ڈیویجن پر ڈیویجن یا پر سنٹی میٹرز ہم لیتے ہیں جو یہ ایک سنٹی میٹر کا ہوتا ہے پر ان کے درمیان سمال ڈیویجنز ہوتے ہیں جو کہ زیرو پوائنٹ ٹو ڈیویجنز کے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ایک مارک ہوتا ہے اسی طرح جو وائی ایکسیز وہاں پر ہم وولٹیج لیتے ہیں اور اس کی بھی ہم مختلف ویلیوز جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سپوز یہاں پر ہم ویلیو اس کی ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کیس میں فائف وولٹس پر ڈیویجن یا فائف وولٹس پر سنٹی میٹر اس کا مطلب کیا ہوگا ہے کہ اس کیل کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر الیکٹرکل سگنل آ رہا ہے اگر وہ وولٹیکلی ڈیفلیکٹ ہو رہا ہے سپوز وہ ایک ڈیویجن اوپر ڈیفلیکٹ ہو گیا اس کیس میں دیکھیں ہم نے ایک سیکسیز یہاں پر لیا ہوا ہے جو ہم یہاں پر ڈرا کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ویو کو دیکھیں ویو جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فار سمپلیسٹی اس کو ہم یہاں پر ڈسپلیس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو میجرمیٹ ہے وہ ایزی ہو جائے سمپل ہو جائے اس کو آپ اوریجن کنسیر کر لی جہاں سے سٹارٹ کرتا ہے یہ اوریجن اوریجن ہم یہاں پر وائی ایکسس اور یہ ہمارے پاس ایکسس اب دیکھیں یہاں سے یہ ڈیفلیکٹ ہو رہا ہے اوپر کی طرف جو سگنل ہے وہ وائی ایکسس کے اوپر جب جاتا ہے اگر یہ اوریجن سے سپوز اس ورن ڈیویجن تک آ گیا تو اس کا مطبع بھی ہوا کہ اس کو ورن ڈیویجن تک آنے کے لیے ہم نے کتنا سکیل اڈجیسٹ کیا ہے 5 وولٹس مے وہ swords 1 cm کرکتا ہے وہ اگرر اگر وہ 2 division اوپر دیفلیکٹ ہو گیا تو اس کا مطبع ہے 2 x 5 , ہے تو یہ 10V içے اگر 3x ہم دیکھیں 3 divisions اس نے اوپر دیفلیکٹ کیا ہے اپنا جو vertical deflection ہیں 3 x سو یہ 15 volts ہو جائیں گے تو اس طرح ہم 1 division سے اس کی voltage جو ہے وہ calculate کر سکتے ہیں اگر آپ scale for example ایک another value پر set کرتے ہیں suppose آپ set کرتے ہیں 10 volts per division for example 10 volts per division سو پھر ہر ایک division کے لیے جو voltage ہے وہ کتنی ہوگی 10 volts ہوگی سو ہم وہ scale کے مطابق لیں گے اور جو آپ کے پاس x-axis ہے وہ ہم time-based adjust کریں گے اب یہاں پر جو value ہم نے لیے ہے 5 microseconds per division اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ horizontally deflect ہوا رہا ہوں horizontal direction میں so ایک division جب یہ deflect ہوتا ہے for example 0 سے 1 تک یہ horizontally deflect ہوتا ہے تو اس کو کتنا time لگتا ہے 5 microseconds یعنی ایک division horizontally deflect ہونے کے لیے اس کو 5 microseconds چاہیے اگر یہ 2 divisions deflect ہوا گیا horizontally so 5 microseconds اور یہ ہو جائیں گے 10 microseconds etc 3 ہو گئے so یہ 15 microseconds تو یہ depend کرتا ہے actually یہاں سے ہم پھر time calculate کرتے ہیں کہ اگر ایک division ہے تو 5 microseconds 4 divisions ہے تو 20 microseconds etc so اس طرح ہم یہ calculate کرلیں گے یہی values اور جو ہمارے پاس اب voltage ہے voltage اس میں ہم دو important voltages calculate کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں peak value peak value peak value یہ ہے کہ for example origin سے آپ start کر لیتے ہیں تو highest اس کی جو upper جو loop ہے یہ والا جو positive y axis scale long ہے وہ highest کتنی value achieve کر سکتا ہے اس کو ہم peak value کہتے ہیں یا اگر symbolically اس کو ہم show کرنا چاہے اس کو ہم denote کریں گے VP سے peak voltage تو وہ کتنی ہے اس case میں دیکھیں ایک division کے لیے ہم نے 5 volts کا scale adjust کیا ہے یہ دیکھیں یہاں تک 5 volts ہو جائیں گے ایک division تک یہاں تک 10 volts یہ 15 volts اور پھر آپ دیکھ رہیں کہ جو اس کی peak value یہاں پر about یعنی exact تو یہاں پر division ہمیں نظر نہیں آرہے لیکن about 3.5 ہے اگر 3.5 ہے ایک division 5 کی equal 3.5 equal ہو جائیں گے کس کے about 17.5 17.5 volts یعنی جو peak value ہے voltage کی وہ کتنی ہو جائے گی 17.5 volts کی اسی طرح ایک دوسری value ہم use کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں peak to peak value یعنی جو ہمارے پاس upper loop کی peak ہے وہاں سے لے کر جو lower loop کی peak ہے وہاں تک ہم peak to peak values کو voltage کہتے ہیں یہاں جائیں گے دیکھیں ایک peak یہ ہے 17.5 اور اسی درہ ایک peak یہ ہے جو lower loop ہے وہ کتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جائیں گے 5 volts یہ 5 volts 15 volts ہو جائیں گے اور اسی درہ دیکھ رہے ہیں کہ about 3.5 یہ بھی ہے so peak to peak value کتنی ہو جائیں گے 17.5 plus 17.5 یہ ہو جائیں گے VPP جو ہے مارے پاس اس کی value کیا جائے گی peak to peak value ہو جائے 35 volts یعنی peak to peak value یہ 35 volts آجائے گی یہ ہمارے پاس voltage کی calculation آگئی اب دیکھیں یہ signal آپ کو نظر آرہ یہ ایک oscillation کتنے time میں complete کرے گا time period ہم calculate کر سکتے ہوں سے اگر آپ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو start کرتے ہیں origin سے یہ upper loop پھر lower loop پھر جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں one vibration جس طرح آپ simple pendulum میں پڑھتے ہیں simple pendulum ہم easily اس کو یوں شو کر سکتے ہیں یہ ایک extreme position یہ دوسری extreme position یہاں سے آپ اس کو release کرتے ہیں یہ اس extreme تک پہنچ جاتا ہے واپس آتا ہے back to this extreme position ایک oscillation complete ہو جائے بلکل اسی طرح یہ دو loops ایک upper loop اور low loop یہ ایک wave کو represent کر رہے ہیں ایک اس کی round trip complete ہو گئی دیکھیں کتنے time میں complete ہو رہی ہے horizontally ہم ایک division 5 microseconds کے لئے show کر رہے ہیں اس سے آپ دیکھ 5 microseconds کے لئے ہے so 4 divisions کتنے کے لئے ہو جائیں گے 20 microseconds یعنی ایک اس کی oscillation ہے جو time period ہے 20 microseconds mean کہ اتنے time میں یہ ایک oscillation complete کر رہا ہے اور اس سے ہم اس کی frequency calculate کر سکتے ہیں frequency easily ہم یوں calculate کرتے ہیں جو ہمارے پاس reciprocal time period 1 over t اس میں just output کر لے time period کی value 1 over 20 microseconds تو جو بھی اس کی value آتے ہے وہ آپ کو دے گا اس کی frequency اور frequency ہمارے پاس جو unit ہوگی ہرڈز میں ہوگی اس کی unit ہے ہرڈز hz سے ہم اس کو denote کرتے ہیں اس طرح دیکھیں اس measurement کر سکتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس screen ہے اس کو easily adjust کر لیں upper y axis show کر گا یعنی divisions کے لئے آپ کتنے voltage کو adjust کرتے ہیں اس طرح x axis ہے time based سے adjust کرتے ہیں time required جتنا ہوتا ہے اس کو show کر رہا ہے اس طرح voltages peak to peak voltages peak voltage time period اور frequency calculate کر سکتے ہیں